کراچی اصل میں ایک چھوٹا مچھیروں کا گاؤں تھا جسے بلوچستان اور مکران کے بلوچ قبائل نے آباد کیا تھا ان کی پہلی بستی درائے سندھ کے قریب تھی جس کا نام انہوں نے کولاچی گاؤں رکھا کراچی پورٹ کے قریب واقعہ عبداللہ گھوٹ کے چھوٹے سے جزیرے پر اصل کمیونیٹی کے لوگ اب تک آباد ہیں کراچی کا معروف محلہ مائی کولاچی آج بھی اس شہر کا اصل نام یاد دلاتا ہے ستارہ سو صدی کے آخر میں کولاچی گاؤں کے آبادکاروں نے مسکت اور خلیج فارج کے علاقے کے ساتھ سمندر پار تجارہ شروع کی بعد میں گاؤں ایک تجارتی مرکز اور تجارت کے لیے بندرگاہ کے طور پر بڑھنے لگا اس ترقی پذیر علاقے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کیا گیا یہ قلعہ ستارہ سو پچانوے میں خان آف کلات نے سندھ کے حکمرانوں کے حوالے کیا تھا انگریزوں نے اس شہر کی اہمیت کو تجارتی چوکی کے طور پر تسلیم کیا چنانچہ انہوں نے فروری 1843 میں سر چار سنیپیرز کی کمان میں شہر اور صوبہ سندھ پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو برطانوی ہندوستانی سلطنت کے ایک زلہ کے طور پر زم کر دیا گیا 1846 میں یہ تقریباً نو ہزار شہریوں کا گھر تھا یہ قدرتی بندرگاہ برطانوی دور حکومت میں ایک حلچل مچانے والی بندرگاہ کے طور پر پنپنے لگی دس ستمبر 1857 کو کراچی میں تائنات 21 مقامی انفینٹری نے اپنی پہلی ہندوستانی جنگ اعزازی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی لیکن انگریزوں نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا انہوں نے بہت جلد شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر دیا 1864 میں کراچی اور لندن کے درمیان براہ راست ٹیلی گراف کے ذریعے پہلا ٹیلی گراف پیغام بھیجا گیا 1878 میں شہر کو ایک ریلوے لائن کے ذریعے ہندوستان سے جوڑا گیا اور اس کے نتیجے میں شہر میں فریئر حال اور امپریس مارکیٹ جیسے عوامی تعمیراتی منصوبے شروع ہوئے پاکستان کے بانی محمد علی جنہ 1876 میں شہر میں ایک مشہور اسماعیلی خواجہ گھرانے میں پیدا ہوئے بمبئی ڈسٹک مونسپل ایکٹ 1837 کو 1878 میں سن تک بڑھایا گیا اور مونسپلیٹی نے جعداد کے مالکان پر ہاؤس ٹیکس وصول کرنا شروع کیا یہ برسغیر میں ٹیکس جمع کرنے والی پہلی مونسپلیٹی ہے 19 سدی کے آخر تک یہ شہر تقریباً ایک لاکھ پانچ زار لوگوں کا گھر تھا یہ ہندووں، مسلم برادریوں، یہودیوں، پارسیوں، ایرانیوں، لبنانیوں اور گوان کے تاجروں کا ایک شہر تھا انیس سو میں سڑکوں کی بھیڑ کی وجہ سے اس حلچل والے شہر میں ہندوستان کا پہلا ٹرام بے سسٹم بنایا گیا تھا کراچی اپنے ریلوے ٹرام نیٹورک، گرجہ گھروں، مساجد، درباروں، بزاروں، پکی گلیوں اور ایک شاندار بندرگاہ کے لیے مشہور تھا سن 1947 میں جب پاکستان کو الگ ملکرار دیا گیا تو کراچی کو پاکستان کا در الحکومت منتخب کیا گیا اس شہر نے اس عرصہ کے دوران ہندوستانی صوبے سے آنے والے تارکین وطن اور پنہا گزینوں کی بڑی تعداد کو پنہا دینے کی پیش کش کی سن 1960 میں پاکستان کے در الحکومت کو پہلے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل کیا گیا پھر بھی کراچی پاکستان کے معاشی مرکز کے طور پر اپنی اہمیت سے کبھی محروم نہیں ہوا اس طرح کی مزید دلچسپ تاریخی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ